اسلام علیکم آج کی جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے ایمازون سب اکاؤنٹ یا چائلڈ اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں اس کو تو چائلڈ اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے سب اکاؤنٹ کیا ہوتا ہے اس کی ریزن ہمیں کیوں آتی ہے جو لوگ تو پاکستان سے بیٹھ کے ایمازون کے اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا چاہتے ہیں جائے وہ یو ایمازون ڈاٹ کام کہے ڈاٹ یوکے کہے ڈاٹ یورپ کہے تو اس کے لیے ان کو لاغنز چاہی ہوتے ہیں اپنے کلائنٹ کی یا اپنے مین اکاؤنٹ کی تو اگر وہ پاکستان سے بیٹھ کے ایکسیس کریں گے اور لاغنز یوز کریں گے اپنے کلائنٹ کا یا اپنے مین اکاؤنٹ کا تو ان کا اکاؤنٹ میانویل ریویو میں جلا جائے گا اور میبھی ایمازون ان کا اکاؤنٹ سسپینٹ کر دے یا دسیبل کر دے ایمازون ریزن بھیجے گا جی کہ آپ کا اکاؤنٹ ایک ڈیفرنٹ آئی پی لوکیشن سے ایکسیس ہوا ہے آپ نے تو اکاؤنٹ بنائے تھا وہ تو یوکے کی یا یو ایسے کی ڈیٹیل پہ تھا دن یہ پاکستان سے اکاؤنٹ کیوں ایکسیس ہوا ہے تو آپ کا جو کلائنٹ ہے یا اگر آپ کا مین اکاؤنٹ بھی ہوتا ہے آپ وی پی ایس کے بغیر اس کو یوز کر رہے ہیں تو آپ کو پھر ایمازون کو پروف دینے پڑیں گے ایکسپلینیشنز دینی پڑیں گی تو آپ کے لئے بہت زیادہ ہیڈ ایک ہو جائے گا تو فرس چیز تو یہ ہے کہ لوگ وی پی ایس پرچیس کرتے ہیں اگر ان کا ایمازون یوکے کا سیلر اکاؤنٹ ہے تو وہ وی پی ایس پرچیس کرتے ہیں یوکے کی آئی پی اس میں یوز کر کے تو وہ ایسے ہوتا ہے جیسے کہ آپ یوکے میں بیٹھ کے یوکے کے کمپیوٹر سے اپنے اکاؤنٹ کو اکسیس کر رہے ہیں تو اس کے لئے آپ کو پی بھی پی کرنا پڑتا ہے وی پی ایس پروائیڈرز کو اور اس کی کچھ رسٹکشنز بھی ہوتی ہیں سپیڈ کی یا یوزج کی تو اس سینریو میں کیا کرنا چاہیے اس سینریو میں امازون آپ لوگوں کو مین اکاؤنٹ جن کا ہوتا ہے ان کو امازون اللہ کرتا ہے کہ آپ اپنا ایک سب اکاؤنٹ بنا سکتے ہیں جس کو چائلڈ اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے سب اکاؤنٹ بھی کہا جاتا ہے تو اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا مین اکاؤنٹ ہے آپ اکسیس دینا چاہتے ہو کہ اگر آپ یو ایسے میں بیٹھے ہو اور آپ کا جو وی اے ہے یا آپ کا پارٹنر ہے وہ اوٹسائیڈ آف ڈیٹ کنٹری ہے یا وہ پاکستان میں بیٹھا ہو ہے یا انڈیا میں بیٹھا ہو ہے یا دبائی میں بیٹھا ہو ہے تو آپ ایک چائلڈ اکاؤنٹ بنا کے دے دوگے اس کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے دو گے اس سے کیا فائدہ ہوگا جی کہ ایمازون کو پتہ چل جائے گا ایمازون اس کو ایسی ٹیک کرتا ہے کہ آپ کا وی اے تھا کوئی یا آپ کا ایمپلائر تھا وہ آؤٹسائیڈ آف ڈیٹ کنٹری کہ اگر آپ یو ایسے میں ہو تو کسی اور کنٹری میں بیٹھا ہوئے اور آپ نے اس کو ہائر کیا ہے ایکسیس دینے کے لیے تو وہ آپ کو ایک چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے گا چائلڈ اکاؤنٹ کیا کرنے کی ایڈٹ کرنے کی وہ چیزیں ہیں آپ جسٹ ویو اور ایڈٹ کر سکو گے اور جو چائلڈ اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ بغیر کسی وی پی ایس کے بغیر وی پی این کے آپ ایزیلی یوز کر سکتے ہو اس میں کوئی رسٹرکشن نہیں ہوتی تو چائلڈ اکاؤنٹ ایک تو یوز ہو گیا ان لوگوں کے لیے جو پاکستان سے بیٹھ کے اپنا ایکسیس کرنا چاہتے ہیں بغیر وی پی ایس کے سیکنڈ جو لوگ ایزا وی اے کام کر رہے ہیں اور ان کو اپنے کلائنٹ کے اکاؤنٹ منیج کرنا ہے تو ان کو لاغنس لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ سیمپلی اپنے کلائنٹ کو بولیں یہ کہ ان کو چائلڈ اکاؤنٹ کی ایکسیس دے رہے تو وہ کیسے دی جاتی ہے وہ ہم ابھی ڈسکس کرتے ہیں فرسٹ افال چائلڈ اکاؤنٹ بنانے کے لیے مین اکاؤنٹ آپ کا جب لاغن ہوگا اب اس میں دو سینیریو ہیں یا تو آپ وی اے ہو اور آپ اپنے کلائنٹ کو کہنا چاہ رہے ہو کہ یار مجھے ایکسیس دے دو چائلڈ اکاؤنٹ کی تاکہ میں آپ کا اکاؤنٹ اکسیس کر کے اس پہ ورک کر سکوں جس جس چیز کی ہماری ڈیل ہوئی ہے یا پھر سیکنڈ سینیریو کے آپ کا مین اکاؤنٹ جس نے بنا کے دیا آپ کو وہ یو ایس یا یو کے میں بیٹھا ہے آپ اس کو بولوں گے جی کہ مجھے چائلڈ اکاؤنٹ کے ایکسیس دے دو تاکہ مجھے مین اکاؤنٹ کو ایکسیس کرنا ہی نہ پڑے یا پھر تیسا سینیریو کے اپنے خود بنایا وی پی ایس یوز کر کے بنایا تھا مین اکاؤنٹ پاکستان سے بیٹھ کے یو ایسے کا وی پی ایس یوز کر کے تو اب آپ کہتے ہیں کہ چائلڈ اکاؤنٹ بنائیں تاکہ آپ کو وی پی ایس یوز نہ کرنا پڑے تو اس کے لیے سب سے جو سنیریو ہے وہ ہے کہ سب سے پہلے جو آپ کا مین اکاؤنٹ کا اونر ہے یا آپ کا کلائنٹ ہے وہ لاغ ان کرے گا اپنے سیلر سینٹرل میں تو ایسا ڈیش بورٹ اس کے سامنے اوپن ہو جائے گا now he have to go into setting وہ سیٹنگ میں جائے گا سیٹنگ ڈراب ڈاؤن مینیو میں یوزر پرمیشن کا آپشن شو ہو رہا یہاں پہ یوزر پرمیشن پہ کلک کرے گا یوزر پرمیشن پہ کلک کرنے کے بعد اس کے پاس ایسا ایک یوزر پرمیشن کا ڈیش بورٹ سامنے شو آنے شروع ہو جائے گا وہاں پہ اب یہ سارے اکاؤنٹ ہیں سب سب اکاؤنٹ جن کو میں نے ایکسیس دی وی ہے کہ وہ اس اکاؤنٹ کو ایکسیس کر سکتے ہیں تو وہ یہاں پہ نیچے آئے گا تو اس کو شو ہو رہا ہوگا یہاں پہ ایڈا نیو یوزر ایڈا نیو یوزر میں وہ آپ کا نیم دے گا یہاں پہ نیم آپ کا وہ ہی ہونا چاہیے جو آپ کا پاسپورٹ پہ ہے بکاز سمٹائمز ایمازون اگر آپ یوکے کے اکاؤنٹ کی یورپ کی ایکسیس لینا چاہتے ہیں تو ایمازون آپ کے وی اے کا یا آپ کے چائلڈ اکاؤنٹ کا جو آنر ہوتا ہے اس کی ویفیکیشن مانگتا ہے تو آپ کا پاسپورٹ پہ یا سی اے نا اسی پہ جو نام ہے وہ آپ یہاں پہ دے دو گے ان ایور اکاؤنٹ بنا سکتے ہو اس مین اکاؤنٹ کے اگینسٹ تو آپ یہاں پہ اپنا ایمیل ایڈرس دے دو کہ اس کو اس کے بعد سینڈ انویٹیشن پہ کلک کرے گا وہ بندہ سینڈ انویٹیشن پہ جب کلک کرے گا تو ایمازون بتا رہا جی your invitation has been sent this change may take a few minutes to be reflected in your account click here to refresh the page تو جی ہم نے جو اس کو ایمیل ایڈرس دیا ہوا تھا اسی ایمیل پہ ہمیں ابھی تھوڑی دیر بعد یہاں پہ یہ دیکھیں آگیا ہے انویٹیشن آگیا ہے اب انویٹیشن پہ میں کلک کروں گا جی تو مجھے کہہ رہا you have been invited to become an authorized user for buff active buff active کیا ہے main اکاؤنٹ کا جو owner تھا جو main اکاؤنٹ میرا buff active اس نے مجھے invite کیا ہے کہ یار آپ child اکاؤنٹ بناو میرے اس کے against جو میرا main اکاؤنٹ ہے اور میرے اکاؤنٹ کو access کرو اور اس کو manage کرو تو جی میں اگر accept کرتا ہوں تو میں اس پہ click کروں گا http amazon seller central ڈاٹ کام invitation پہ میں click کروں گا جیسے ہی میں click کرتا ہوں اس پہ تو مجھے amazon کے seller central میں لے جائے گا اب مجھے اس نے جس link پہ میں click کر کے گیا ہوں وہ مجھے کہتے دی یہاں پہ login کرو اب میں نے already یہاں پہ account میرا بنا ویچائل اکاؤنٹ اس لئے مجھے یہاں پہ option دے رہا sign in کرنے کا لیکن آپ نہیں ہاں پہ sign in پہ click نہیں کرنا آپ create your amazon account پہ click کرو گے create your amazon اکاؤنٹ پہ click کرو گے لیکن اس link پہ click کرنے کے بعد اس link پہ ہم نے click کیا اور اس page پہ آئے یہاں سے ہم نے create your amazon اکاؤنٹ پہ click کیا اس کے بعد ہی مجھ سے یہاں پہ میرا نام پوچھے گا میں اس کو اپنا نام بتاؤں گا اساد میرا نام ہے اس کو complete name بتاؤں گا اپنا email address وہ ہوگا جس پہ مجھے access ملیا ہے کوئی اور email address آپ نہیں دو گے وہ ہی دو کے جس پہ آپ کو invitation آیا تھا تو دیا یہاں پہ password دیں گے ہم کچھ بھی password آپ کا ہو سکتا ہے اسے انٹر password اور create your amazon account create your amazon account پہ click کیا save کیا جی تو وہ کہہ رہے جی کہ میں نے آپ کے اس email address پہ ایک otp پیج ہے یعنی کہ code پیج ہے وہ مجھے بتاؤں کون سا code ہے وہ اس email کو verify کرنا چاہ رہا تو میں اپنے email پہ جاؤں گا دوبارہ یہاں پہ میرا code آیا ہوئے ہے اس پہ چیس 261273 میرا code ہے اس کو میں copy کر کے یہاں پہ paste کروں گا and then create your uh sorry two six one two seven three create your amazon account پہ click کروں گا accepting invitation آ رہا ہے مطلب میں نے accept کر لیا اب مجھے بتا رہا جی کہ آپ کا جو client ہے اس کا amazon.com پہ جو account ہے اس کا میکسکو بھی ہے سی اے بھی account آپ کون سے والے کو access کرنا چاہ رہے تو میں .com یعنی کہ امریکہ والے کو access کرنا چاہ رہا ہوں تو میں select کروں گا اب کہہ رہا ہے you want to enable two step verification کہ آپ two step verification کرنا چاہتے ہو کہ جب بھی آپ login کرو گے تو جی آپ کا جو آپ موبائل نمبر دو گے یا یہ میرا ڈریس اس پہ code جائے گا تو آپ جب code اس کو دو گے then آپ کو وہ مزید آگے جانے دے گا تو میں کہوں گا yes میں enable two step qualification پہ click کروں گا تو مجھ سے phone number مانگ رہا ہے تو یہاں پہ میں اپنا phone number دوں گا اور یہاں سے text message پہ click کر دوں گا sorry یہاں سے میں پہلے پاکستان choose کروں گا then میں اپنا phone number اور continue پہ click کروں گا میرے موبائل پہ جو میں نے اس کو phone number دیا ہے اس پہ text code آئے گا add کرنے کے بعد میں continue پہ جب click کروں گا تو مجھے اس نے اس account میں بھیج دیا almost done کہہ رہا ہے got it turned off اب کہہ رہا جی آپ کا یہ جو browser ہے اس browser میں آپ چاہتے ہو کہ جب بھی آپ login کرو تو آپ کو وہ otp code بھیجے تو میں اگر don't require کروں گا تو میں اس پہ click کر دوں گا otherwise میں got it turned on کر کے click کر دوں گا اب میں اس browser میں جب login کروں گا تو مجھ سے نہیں مانگے گا two step verification اب جی میں اس پہ آگیا ہوں main account پہ میں آگیا ہوں جو buff active یہ دیکھ سکتے ہیں آپ جس کی مجھے access بھیجی تھی buff active سے main account سے اس پہ میں آگیا ہوں لیکن مجھے کچھ بھی یہاں پہ show نہیں ہو رہا menu میں نہ advertising show ہو رہا ہے نہ catalogue show ہو رہا ہے نہ PPC show ہو رہا کچھ بھی نہیں show رہا because مجھے invitation تو میں نے accept کر لیا ہے but مجھے access کوئی نہیں ملی مجھے جو main account ہونا رہا ہے وہ access دے گا جس جس چیز کی وہ مجھے چاہتا ہے کہ میں view کر سکوں edit کر سکوں اس دوسرے چیز کی access دے گا اور then میں یہاں پہ مجھے وہ چیزیں show ہونا شروع ہو جائیں گے اچھا یہ amazon has suspended your account جو آ رہا ہے اس کا آپ کا کوئی لینا نہ دینا نہیں ہے یہ میرا main account جو ہے وہ huawei disabled huawei اس لیے یہاں پہ وہ دے رہا ہے آپ کو یہ چیز show نہیں ہوگی ٹھیک ہے تو اس کے لیے آپ جی کیا کرے گا آپ کا جو main account owner وہ کیا کرے گا وہ اپنی setting میں دوبارہ جائے گا اور setting میں جانے کے بعد آپ کو مزید access دے گا اچھا جی تو ہم main account میں آگے ہیں اب main account میں جائے گا آپ کا جو main account owner وہ setting میں جائے گا user permissions میں دوبارہ جائے گا دوبارہ جائے گا جی تو اس کو یہاں پہ show ہو رہا ہوگا وہ جو account جو ہم نے add کیا تھا اب یہ سارے account میں نے add کیا ہے اس لیے ہم جو سارے show ہو رہے ہیں اب یہاں پہ وہ add یہاں پہ اساد عمجد مرزا یہ ہے اساد عمجد مرزا کو ہم نے access دی تھی child account کی اب وہ manage permissions پہ click کرے گا manage permissions کے پاس کے پاس یہ tab open ہو جائے گا user permissions کہ وہ آپ کو کس کس چیز کو view اور edit کرنے کی access دینا چاہتا ہے یہ آپ کو complete admin access دے دے گا تو یہ اب آپ پہ depend کرتا ہے کہ کس کس چیز کا آپ کے ساتھ اس کا contract ہوئے اگر manage orders کا ہوئے تو وہ یہاں سے view and edit manage order کر دے گا یا اگر آپ کا ہوئے advertising کا ہوئے تو campaign manager کا دے دے گا اگر just inventory planning کا ہے کسی چیز کا بھی ہوئے تو آپ کو access دے دے گا اگر آپ اس کو کہتے ہیں view and edit کی access دے دو تو اس کو لیکن اگر آپ کا main account ہے main account owner ہے وہ تو اس کو بولو admin access دے اگر آپ کا اپنا account ہے تو اس کو آپ بولو گے admin access دے دو ساروں کی مجھے اور admin access دینے کے بعد اس کے بعد جی وہ save پہ click کر دے گا نیچے آکے یہاں پہ continue پہ click کرے گا تو احمد انہوں نے اس کو بولے گا یہ یہ چیزیں ہیں جس کی access آپ دے رہے ہو تو آپ ok to go تو آپ یہاں سے continue دوبارہ click کر دو گے تو اب کیا ہوگا اب میں جب اپنا child account open کروں گا تو مجھے یہ سارے جو اوپر menu show ہو رہے ہیں یہ show ہو رہے ہوں گے so i can edit اور view everything so that's it یہ ہمارا child account ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں سارے menus کی یہاں پہ access مل چکی ہے اگر ہمارا client تھا تو اس نے ہمیں access دے دی اگر ہمارا main account سے ہم لینا چاہتے تھے تو بھی ہم ایسے ہی لیں گے so اب ہمارا ایک بار child account بن گیا ہے اب next time آپ نے اگر آپ کے multiple clients آتے ہیں دو تین چار پانچ تو سب کو آپ کیا دوگے وہی email address دوگے and جب آپ کو اس email address پہ invitation آئے گا تو simply آپ دوبارہ click کر کے اس کے اوپر invitation link کے اوپر click کر کے ہوگے and then next time آپ amazon create your amazon account پہ click نہیں کروگے آپ simply جو آپ کا already child account بنا ہو ہے اس پہ آپ login پہ click کروگے اپنا username اور password دے کے login پہ click کروگے آپ کو اس account کی access مل جائے گی تو that's how you create the child account اور اس لئے لے ایڈٹ کوئی question ہے تو kindly comment below and اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ جزاکاللہ